بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیس ماتو کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش شمدید کہتا ہوں دوستو ہم نے جو ایڈی ایس ایسسٹن کا پیپر شروع کیا تھا یہ ایڈی ایس کے ذریعے ہو چکا تھا پائننس ڈیویجن اسلامباد کیلئے آٹھ گیارہ دو ہزار بیس پیپر ہو چکا ہے اور اس وقت پارٹ ٹو اپلوڈ کر لیتے ہیں پارٹ ٹوان آر لیڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں جس کا لنک اس ویڈیو کے ڈیسکریپشن میں ہے آپ ان کو ویزر کر کے واج کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں انگلیش پورشن کے جو دس ایم سی کیوز رہتے ہیں اس کال کروں گا اس کے بعد باقی ایم سی کیوز انشاءاللہ جلدی جلدی حل کریں گی چونکہ انگلیش پورشن توڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کو دو ویڈیوز میڈیوائیڈ کیا ہوا ہے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریگرسٹ ہے کہ پھر چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بلوالے اکان کو بھی کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تو شروع کرتے ہیں قیچر نمبر 11 سے قیچر نمبر 11 سے پہلے انسٹرکشنز کو ذرا ریٹ کریں in the following sentences of world our praise is written in bold سنتیس دیا گیا ہے اس میں ایک لپس bold لکھا گیا ہے for each bold part four words phrases are listed below each sentence choose the word opposite یہاں پر ہم نے انتینم یا opposite words کا انتخاب کرنا ہے تو قیچر نمبر 11 کو دیکھیں a lady of a jd یہ لپس jd ہے یا lady ہے lady of a few words she is given a laconic answer l-a-c-o-n-i-c laconic کے مطلب ہے معنی ہے جامع مختصر انسر دینا تو اس کا اپوزیٹ ورڈ جو ہے وہ سی اپشن ایک کریکٹ اپشن ہے کوپیس اپشن اے مختصر جواب دینا اور تفصیل سے جواب دینا کچھن نمبر 2 دیکھیں بارہ دیکھیں they approach the stranger warily w-a-r-i-l-y warily کی معنی ہے احتیاط سے ہوشیاری سے تو اس کا اپوزیٹ میننگ گوڑا لفظ ہے carelessly لا پروہی سے ہوشیاری سے احتیاط سے اپوزیٹ بارہ دیکھیں option d carelessly ہے کیجئے نمبر 13 دیکھیں تیرہ نمبر he glanced through the letter perfunct trolley یہ دیکھیں پی ای آر f-u-n-c-t-o-r-i-l-y اس کا مطلب ہے برائی نام خط پر اس نے برائی نام نظر ڈالا لا پروہی سے سرسری بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تو اس کے correct option اس کا option ہے see carefully 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 option see is the correct option وہاں پر لا پروہی سے یہاں پر احتیاط سے پیچھن پر چودہ دیکھیں he produce cognit cognit or reason for the change of policy cognit کے معنی ہے strong and convincing strong and convincing or reason تو اس کا opposite ہو گیا unconvincing option b اور پھر اپنی نمبر دیکھیں there is not a trace of vanity vanity کی معنی ہے جو اپنے حسن پر پخر کرتا ہو fried in her behavior تو اس کا opposite meaning والا لفظ جو ہے humility option اے ہے اب پچ پسچن پلنگ دا بلینگ سے یہ توڑے سی easy ہیں ریچہ نمبر 16 دیکھیں پلنگ the blinks he got his illness in two weeks he got poor option a آئے گا he got poor his illness in two weeks 17 نمبر دیکھیں there was no hair h e i are here war is the throne آج کا کوئی war is نہیں تھا to لگ to the throne 18 number دیکھیں the rains have set in i in لگ گا the rain have set in اور 19 نمبر دیکھیں عثمان was broken away from his old prince option c لگ گا اور آخر question 20 number his people built many memorials his greatness to his greatness option c اس کے ساتھ english portion ختم ہو گیا بگ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جلدی جلدی اپلوڈ کر لیں گے اچھ کے ویڈیو جن کو پسن آئے سمجھ گئے تو چینل کو بھی سبسکر کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لجمی کریں thank you for watching